نوزکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھائی ایسے ڈوپک کے بارے میں جو آپ کا جاننا ضروری ہے ہر انسان کا جانور کا ہر چیز کا جنم ہوتا ہے ایک ٹیڑھ موڈے کا بھی جنم ہوتا ہے آپ سب کو پتائیے اس کو مطلب اس کی دیش پال کرتے ہیں سرک سیاں کرتے ہیں تب جاگی بڑا ہوتا ہے ایجنڈ کا جنم کیسے ہوتا ہے ایپورٹنٹ بات یہ کہ ایجنڈ کہاں سے جنم لیتے ہیں یہ ایجنڈ بنتے کیسے ہیں 0.1% 1% ایسا ہوتا ہے جن کے خاندانی کام ہوتا ہے جو اوفیس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے باپ کر رہے تھے دادا کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی ایسا کوئی یہ کام نہیں ہوتا کہ یہ جنم جات ہے یا پھر وہ کر رہے ہیں پہلے سے کر رہے ہیں یہ جنم تے کیسے ان کا جنم کیسے ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے اور امیسا نوٹ رکھنا اس بات کو آپ نوٹ کر لینا میری بات کو کہ ہر وہ ایجنڈ آپ کو جو ملنے والا ہے اس نے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی دیس میں پہلے لوگری کر چکا ہے یہ بات امیسا تھیان رکھنا اور جنم اسی کا ہوتا ہے اسی کام میں کہ وہ پہلے کسی ایجنڈ سے یا تو ویدیش جانے کے نام سے پیسے وہ بھی ٹھکوا چکا ہوتا ہے پہلے یہ نوٹ کر لینا پھر وہ کسی دیس میں مر پڑ کے پہنچ جاتا ہے دو چیار سال کام کرتا ہے اس کو انپو ہوتا ہے پھر وہ طریقے سیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سسٹم میں گز جاتا ہے آج یہی ایک معاملہ ہمارے راجستان ناغور کا ہے اس کو ایک بندے کو پکڑا ہے تو اس نے اپنی باتیں جو بتائی وہ آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بوک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر لیجئے تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیش سے ریلیٹڈ نئی اپ ڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں دنی کی کرائن پرانچ نے ایک سخس کو پکڑا جو ویڈیش میں نوکری کے نام پر بیروزگار لوگوں سے موٹے پیسے لے لیتا تھا جی ہاں ابھی تک ایوریز نکل کے آیا ہے کہ پچاس لوگوں کو اس نے اپنا ٹھگی کا سکار بنا چکا ہے ماملے میں ایسے پانچ پیڈیتوں کے پاسکورٹ ایک لیپٹوپ ایک رجسٹر تین موبائل شنکارٹ بینک میں موجود چار لاکھ سے اوپر کی راسی بھی ان سے جبت کر لی ہے اگر آروپی کے پہچان کی بات کریں تو اٹھائیس سال کا بندہ مراری نام کا وہ راجستان گولوپ سے ناغور کا رنے والا ہمارے راجستان کی یہ نیوز ہے اترکت پولیس آیوپ نے اپنی بیان میں یہ بتایا کہ اس کے دوستوں نے جوب کے نام پر تھکے جانے کی سکایت کی تھی ناغور کے بندوں نے جی ہاں انہوں نے پکایدہ جالساد نے فرجی طریقے سے ویزا بھی دے دیئے فرجی اور موٹا پیسر لے دیا اب وہی بات ہے اگر ویزا دے دیتا ہے تو ہر انسان پیسر دے ہی دیتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے پولیس نے ٹیکنیکل سمیلرز کی مدد سے ایک بندے کو پکڑ بھی لیا اس کو ٹھیک ہے دوارکہ میں آروپی کو دوارکہ میں گردار کر لیا گیا وہاں پہ کرائے کے مکان سے رہ رہا تھا آروپی نے پوست آج کی تو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کافی دیسوں میں ویٹر کا الیکٹریشن کا انہے طرح کے گارڈ کا گئی طرح کے وہ جوب کر چکا ہے اس کو پتہ لگ چکا تھا ویدیس میں کام کرتے ہوئے کہ کس طرح سے راجستان کے اور بھی الگ لگ دیسوں کے الگ لگ لوگوں کے ویدیس میں جوب کرنے کے کتنے زیادہ وہ اچھک ہیں لیکن ان کو اچھی جوب نہیں مل پاتی تھی تو اس کے مائن میں وہی سے وہ آئیڈیا آنے سٹارٹ ہو گئے تھے آپ کو پتہ رہے جب مائن میں نیگٹیوٹی آنے لگ جاتی ہے تو وہ اسی کو پھر احتیار بنانے کی سوچتا ہے تو اس نے بس اسی کو احتیار بنا لیا سوچل میڈیا کے فرضی اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سوچل میڈیا کے بھرتی کے بھی دیس میں نوکری کے نام سے سب سے زیادہ فینسپوک پہ اکاؤنٹ آپ کو مل جائے گی جی ہاں جتنے مرچی لے لو نائنٹین نائن پرشنٹ وہ فیک ہے اور آپ سب لوگ انہی کے ذاتے میں آتے ہو یہ تیبات ہے ساتھ اس سائبر دیس ہے آپ کو پتہ سائبر دیس اس کی فرضی بیپ چیٹ بھی بنا لی دیس کی گورنمنٹ کے نام سے فرضی بیپ چیٹ بنا کے اس پر سیمپل لیٹر ڈال دیئے جو بھر لیٹر ڈال دیئے ویزا بھی ڈال دیئے تو لوگ وہاں پہ جاتے دیکھتے ہاں یار یہ بندہ تو صحیح ہے دیکھئے اس نے ڈال رکھا ہے تو آرام سے جانسے میں آ گیا آگے اس نے یہ بھی بتایا کہ ملیسیا میں اس نے گھاڑ کی جو بھر لی تھی جی ہاں اور اس نے وہاں پہ کام کرتے ہوئے نکلی نکتی پتر بھی دے دیا ویزا وغیرہ سب دے دیا تھے روپے لینے کے بعد وہ کیا کرتا تھا سمپو توڑ دیتا تھا تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئے آرام کی دوزار بارہ سے بارہ سے وہ ملیسیا میں گیا تھا وہاں اس نے گھاڑ کی نوکری بھی کری دوزار سولہ میں وہ بینکوک جا کر ریسٹرہ میں جوب کرنے لگ گیا تھا جی ہاں اگلے سال وہ چین میں بھی گیا لیکن وہاں پہ کام نہیں ہونے کی وجہ سے وہ واپس آ گیا تھا پھر دوست کے ساتھ میں اس نے ٹرک خرید لیا ٹرک میں اس کو باٹھا ہو گیا دوزار اٹھارہ میں وہاں کام کی تلاس میں دلی پہنچ گیا دلی اوپس میں وہاں پہ دوار کا اوپس میں کوئی ہو سکتا ہے جینٹ کی اوپس میں ہی وہ اس نے کوئی اوپس کا کام کر لیا وہاں اس نے دیکھ لیا یہ لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح کر رہے ہوں گے لیکن اس کو تو غلط کرنا تھا غلط سے پیسہ زلدی آتا ہے آپ جس سے لوگ بھی غلط میں زلدی ہنستے ہو ایک طرف بولا ہے بھئی میں تو لاکھ روپے لوں گا اس دیس کے لئے ہزار درام سنلی ہے نہیں 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 جی غلط ہو رہا ہے ایک طرف بھتا ہے چالیس ہزار میں سنلی پندرہ سو ہے تو آپ ادھر بھاگو گے اور وہ بھاگنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا یہ چیزوں سے آپ کو سامتاں رہنے کی ضرورت ہے سترک رہنے کی ضرورت ہے تاکہ بس سکو اور ہمیشہ مین پاور اپس کے دوبارہ ہی جانے کی سوچیں اور اگر آفر لیٹر ویزا آیا تو اس کو ساتھ بار چیک کر لیں کروالیں تب ہی آ کے پیسے دیں ورنہ پیسے جانے کے بعد پیسہ نہیں آنے والا ہے اب اس کو گرفتار پر اس نے کر لیا ہے پچاس لوگوں کی اس نے پیسے کھائے ہیں کیا یہ پیسے دے دے گا ایک چونی بھی نہیں دے گا یہ میں نے دو میں نے تین میں نے جیل کاٹ کے باہر آجے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا ہے پیسہ اجیلٹ تب ہی دیتا ہے جب تک کیس نہیں ہوں کیس ہونے کے بعد اجیلٹ پیسہ نہیں دیتا ہے ایسے کیس میرے پاس روز دو سے تین کیس آ رہے گا ترین چیزوں سے بجھلیں سابتاں رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز آنگرین کے ساتھ جائے ہی جائے ہو